نمسکار کیسے ہیں آپ فکر آپ کے میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے میں ہوں نشان چترویدی شروعات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبروں کے ساتھ سونیا گاندھی لوگ سبہ چناب نہیں لڑیں گی سوتھروں کے والے سے قبر سونیا گاندھی کو راجستان سے راجزبہ بھیجے جانے کا اثار راحل کھڑکے اور سونیا کی باتچیت کے بعد فائنل اعلان سمبھاو سونیا کی لوگ سبہ سیٹ رائیبریلی سے پریانکا گاندھی چناب لڑ سکتی ہیں اور اس وقت ایک اور بڑی خبر راجستان سے راجزبہ کے لیے دو بیجے پی امیدوانوں کی خوش راہ چنیلال گراسیا اور مدن راٹھار کو امیدوار بنایا گیا راجستان سے گیندری منتری بھوپیندری عادب کو ریپیٹ نہیں کیا گیا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جمع کشمیر کے پور سی ایم فاروق عبداللہ کو ایڈی کا سمن سوتھروں کے والے سے قبر اور کل سبہ گیارہ بجے پوچھداج کے لیے بلایا گیا جمع کشمیر کرکٹ اسوسییشن گھوٹالے میں سمن دیا گیا اور منیش سسودیا کو کوٹ سے بڑی راہت ملی ہے تین دن کی ملی انترم زمانت شراب گھوٹالے میں جیل میں بند ہے منیش سسودیا مہراشت میں کانگریس کو بڑا جھٹکا بابا صدقی کے بعد پور سی ایم اشوک چوہان نے دیا سنیفہ اشوک چوہان بی جی پی میں شامل ہو سکتے ہیں اور نتیج سرکار نے سدن میں وشوا اسمت حاصل کیا سدن میں فلوٹس کے دوران پکش میں ایک سوناتیس ووٹ پڑے آر جی ڈی کے تین ویدھائیکوں نے کروس ووٹنگ کی ہے اس سب کے بیچ میں پی ایم مو دی کھل یو اے ای کے دورے پر جائیں گے بڑی خبر چودہ فروری کو یو اے ای سے قطر روانہ ہوں گے ویدیش سچو نے آج قطر دورے کی جانکاری دی ہے ان سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے قطر سے سزایافتہ سات پور نوسینک سودیش واپس لوٹے آٹھ وے پور بھارتیہ نوسینک کی جلد ہوگی دیش واپسی قطر میں مو دی سرکار کی بڑی کوٹنی تک جیت ہے اور بڑی خبر آر ایڈ لی نے انڈیے میں شامل ہونے کادی کاری کے اعلان کیا جیند بولے بیتھائی کو اور کارکرتاؤں سے بات کرنے کے بعد فیصلہ فیصلے کے پیچھے کوئی بڑی بلاننگ نہیں جیند چودری نے کہا ان سبی خبروں کے ساتھ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گھرٹن ریزر میں آج کون کون سی خبریں ہیں جو آپ کے لیے دکھنا ضروری ہے پہلی بڑی خبر پاکستان میں پی ایم کی کرسی کے لیے ستہ کا سرکز دکھائیں گے دوسری خبر قطر میں کامیاب مو دی کی کوٹنی تی ہے بھارتی نو سینک کی نو سینکوں کی گھر باپسی ہوئی تیسری خبر نتیج تیجسوی کی لڑائی میں دشرت کے کئی کہاں سے آئے تیجسوی کا کھیلا کہاں خراب ہوا اور چودی خبر پنجاب ہریانہ سے دلی کوجھ کرنے والے کسان کل کیا کریں گے دلی میں انہیں روکنے کے لیے سڑک پر کیل کیوں بچھائی گئی اور پانچوی خبر کیا بائیڈن کا ڈیمنشیا ٹیسٹ ہوگا شیر گینڈ آؤٹ پہچانے جانے کی مانگ کیوں زور پکڑ رہی ہے